موسیقی چودہ فروری کو پلواما میں ایک بھیانک حادثہ ہوا اور جو ہندو مہا سبھا کے لوگ جو چودہ فروری کو ویلنٹائنز ڈیڈ ڈسرپٹ کرنے کا پلان بنا رہے تھے ان کے سارے پلانز فیل ہو گئے اور ان کو دوسری طرف اپنی انرجی کو فوکس کرنا پڑا چودہ فروری کو پلواما کے اندر جیشے محمد کے ٹروریس نے ایک سوسائیڈ اٹیک کیا سی آر پی ایف کونوائی کے اوپر جس میں چالیس سے زیادہ ہمارے جوان شہید ہوئے مارے گئے اور اس کے چلتے دیش میں کیا ہنگامہ مچا یہ آپ دیکھئے ان ویڈیوز کے تھو پاکستان اور آتنکی گلتی کر چکے ہیں اس کا بہت بڑا کھمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا دیش میں اتنی شمتہ ہے کہ ہم اتنی گولیاں ماریں گے کہ وہ چھے دنے گن پائیں گے بھارت مادا کی ہیں بھارت مادا کی ہیں ہاں وہ پاکستان مردر بہ بولےگا اس کو 10% grandma دیا جائے گا لاکھی توا خارگر کی طرف سے پاکستان مردر بہ اس رپورٹ کو دیکھ کر آپ یہی کہیں گے کیارن پاکستان کا تو ہکا پانی بند ہو گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگ سے کہ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی فیملی کے جوان لڑکے اس وقت بورڈر پر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ اگر لڑائی ہو تو وہی لڑکے سب سے پہلے فرنٹ لائن میں ہوں گے اور انہیں ہی گولیاں کھانی پڑیں گی لیکن اس بیچ پاکستان کی کچھ لڑکیوں نے کچھ پلیکارڈز لے کے ایک میسیج بھیجنے کی کوشش کری ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو کافی لوگوں نے شیئر بھی کیا ہے وہ میسیج بھی دیکھ لیتے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ جتنے بھی لوگ سڑک پہ جا کے توڑ فوڑ مچا رہے ہیں ان کی فیملیز میں سے کوئی بھی یہ نہیں ہوگا آپ جرہ آرمی میں جو سرکر رہے ہیں ان کی فیملیز سے جا کے پوچھیں کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو اور وہ اپنے اپنے بچوں کو فائرنگ لائن میں رکھیں اتنی بڑی گولی ہوتی ہے ایچ ایم جی کی اتنی موٹی ہوتی ہے اگر یہاں پہ لگتی ہے تو دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں سر کے یہ جنگ ہے یہ کوئی جے پی دتا کی فلم بورڈر نہیں ہے کہ جس میں آپ سندے سے آتے ہیں ہمیں تڑپاتے ہیں گاتے گاتے اور جو ہے لڑتے لڑتے چلے جاؤ گے کیک بٹے گا اور کٹ جائے گا اور سب میں سب کھالیں گے اس کو جنگ میں فرق ہوتا ہے تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس ہسٹیریا میں جو وار ہسٹیریا یہ وار مانگرنگ ہو رہی ہے اس میں وہ فیملیز بھی شامل ہیں جن کے بیٹے فوج میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کیسا لوجک ہے کہ کشمیریوں کو ہی مارو کشمیریوں کو ہی پیٹو اور پھر بولو کشمیر ہمارا ہے میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں حالانکہ لوجک اور ریشنیلیٹی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ کشمیر کو اپنا بنانا چاہتے ہو اور جب مجھے بتائیں یہ آپ کی کیسی دیش بھگتی ہے جس میں آپ اپنے ہی دیش کے لوگوں کو کوٹ کے کہتے ہیں پاکستان مرد آباد اس کے لئے بات میں کھڑے ہوئے گھے ہو ایک منٹ بھائیہ بات میں ہمارے جوانوں کو مارتے ہیں ہمیں یہاں پہ پڑھنے آئے ہمیں یہاں پہ رہنے نہیں ہے تیسا انہوں نے بولا ہے چار دن کے اندر اندر یہاں سے کر جانا سارے کشمیر کے لڑکے سا اور وہ سب ہی گاؤں ہونے ہیں کہ جس نے چوبی جھنٹے کے بعد بھی کاؤں میں کشمیری کا رکھا وہ کاؤں کا قددار کو جت کیا جائے ایس کا قددار ہوگا ایس کا قددار ہوگا ایس کا کاؤں کا بھی ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا ایک پاکستانی سٹینڈپ کمیڈین ہے انفرچنیٹلی آج کا سٹینڈپ کمیڈین سی دے میکنگ سینس مور دن انیوڈی ہی جنرلیس سے زیادہ پولیٹیشن سے زیادہ اور لوگوں کی تو خیر بات ہی چھوڑو پاکستانی سٹینڈپ کمیڈین جنید اکرم نے ایک بہت ہی پیارا ویڈیو بنایا ہے جو انڈیانس اور پاکستانیس دونوں کے لیے اس سے پہلے کہ انڈیانس لڑنے لگ جائیں کہ یہ پاکستانی ہمیں گیان دے رہا ہے یہ دونوں کے لیے ہے ذرا دیکھ لیں اس کو اب بھائی ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا دس بار بولا ہے وار ہسٹیریا یہ اس سے کماتا کون ہے ہم دونوں کو لڑا کے کماتا وہ ہے جو ہم دونوں کو اسلہ بیچ رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ اسلہ تب تک بیچے گا تب تک وار ہسٹیریا رہے گا دیکھو پیس ہو گیا تو بھی اس کو فائدہ نہیں ہم دونوں نے ایک دوسرے پہ بم چلا دیا تو بھی فائدہ نہیں مر جائیں گے تو اسلہ کون خریدے گا تو اتنا ہسٹیریا رکھو کہ اسلہ خریدتے رہے جو پیسہ سڑک پہ لگانا ہے ایڈیوکیشن پہ ہیلتھ کیر پہ لگانا ہے وہ میزائل اور جہاز میں لگاتے رہے ہم دونوں انڈیا پاکستان نے مل کے میڈلیز بنا کے کہاں سے کان کھڑا کر دیا نہیں بنایا تو اپنا ملک نہیں بنایا کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ایک دوسرے کو گالی دینے سے ہم دنیا سے سیکھتے ہی نہیں کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جنگ ہوگی یہ بلا وجہ کا دلی اور سلامباد والے بابو کا اپنا ایگو کا چکر ہے جس میں میں اور آپ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں فائدہ کسی کا نہیں ہے ہم ستر سال سے جاہل ہیں اگلے ستر سال بھی جاہل رہیں گے ان چیزوں سے سیکھو ان چیزوں سے باہر ہو اگر لڑنے کا اتنا شوق ہے پب جی پہ گیم لگو میں ڈکی بھائی کو یہاں سے فون کر دو ڈکی بھائی نے نا آدم اکہ ممبئی ڈکی بھائی نے اڑا دیا میرا نام پب جی پہ لڑو نہ جنگ یار خلی ولی بلا وجہ کا شور مچایا بس کرو یہ گالم گلو اس ویڈیو کو دکھانے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو بندہ یہ بات بول رہا ہے اس ویڈیو میں اس پہ جارہ گوھر فرما لیں کہ لڑائی سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے ہم دونوں لڑتے رہیں گے فائدہ اس کا ہوگا جو ہتیار بیچ رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ سیاچن میں انڈین اور پاکستانی سولجرز جو ہائی آلٹیٹوڈ گیر پہنتے ہیں وہ دونوں کی دونوں یہ دونوں کنٹریز کی آرمی وہ گیر ایک ہی کمپنی سے کھریدتے ہیں وہ ہے بریٹش کمپنی اس کا مطلب یہ ہے لڑ رہے ہیں ہم پیسہ بنا رہے ہیں انگریز تو یہ ویڈیو سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وار کا کوئی فائدہ نہیں ہے وار ہوگا تو مرے گا کون اگر ہم پاکستانیوں کو بھی چھوڑ دیں اگر ہم ہندوستانی کی بات کریں تو ہندوستان میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو کون مرے گا وہ جوان لڑکے جو آج ہماری فوج میں بھرتی ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوگا ان پر کیا بیٹے گی وہ کیسے اپنی زندگی کاٹیں گے اس بارے میں کوئی نہیں سوچ رہے اسپیشلی وہ لوگ تو کتائی بھی نہیں سوچ رہے ہیں جو دیش بھکتی کے نام پہ سڑک پہ جا جا کے ہنگامہ کر رہے ہیں پاکستان مرد آباد کر رہے ہیں جنگ کرو بدلالو یہ کرو وہ کرو کرے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ جن کے گھروں کے یہ لڑکے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جب ان کو گولیا لگے گی تو ان کے گھروانوں پہ کیا بھی تے گی جب ان کی بوڈیز گھر پہ آ جائیں گی اس کے بعد یہی لوگ پھر سے کینڈر لائٹ مارچ نکال لیں گے کہ شہید کو سلام شہید کو سلام پہلے آپ کسی کو فورس کر رہے ہو شہید ہونے کے لیے پھر اس کو سلام کر رہے ہو بھئی اتنا شوق ہے تو خود کر لو نا یار جا کے یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں یہ جنگ ہے کوئی جے پی دتا کی فلم نہیں ہے جہاں پہ گانے گاتے 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 آپ لڑا ہی کرنے چلے جاؤں فائنلی سعودی ریبے کی چاپلوسی کرنے کے بعد پاکستان کی پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب واپس پاکستان پہنچے اور اس انسیڈنٹ کے اوپر فائنلی ان کے مجھ سے کچھ نکلا اب جو نکلا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو ابھی اس کلپ میں تھوڑا سا دیکھ لینا مطلب وہ یہ بول رہے ہیں کہ اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہم سے کوئی پروف ہے تو ہم کو دے دو اور ہم ساری ہیلپ کرنے کو تیار ہیں اور بینہ وجہ پاکستان پہ الزام مت لگائیں مطلب جو یوزوال ان کا نیریٹیو ہوتا ہے وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے لیکن موٹے موٹے طور پر دیکھا جائے تو اس طرح کا ریاکشن اگر میں کمپیر کروں اس ریاکشن سے جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کے خلاف جو ہمارے پرائیم ایسٹر نے تو نہیں کیا لیکن جو عام پبلک کر رہی ہے اس سے کمپیر کریں تو کھان کا ریاکشن تھوڑا سا مجھے سنسیبل لگ رہا ہے اور یہ جو سڑک پہ ڈنڈے بڑسا رہے ہیں اپنے دیشواروں کے اوپر یہ اس کے کمپیرزن میں تھوڑا فیکہ پڑ جاتا ہے جب رہے سپیچ دیکھ لیں آپ کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا ہم تیار ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوارڈ ہے وہ ہمیں دے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے پاکستان وہ ملک ہے جس کو سب سے زیادہ دہشتگردی سے نقصان ہوئے ستر ہزار پاکستانی مارے گئے ہیں دہشتگردی سمجھتے ہیں کہ یہ ون ڈیمنشنل اپریشن ظلم کرنا ملٹری کے ذریعے مسئلہ حل کرنا کیا یہ اگر آج تک کامیاب نہیں ہو تو آگے کامیاب ہو جائے گا اگر آج افغانستان کے اندر سترہ سال کے بعد ساری دنیا یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اور باتچیت سے ڈائلاؤگ سے مسئلہ حل ہوگا کیا ہندوستان میں اس کے پر ڈسکیشن نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے لیکن جو اصلی سوال ان سب سے بیچ میں سے کس گیا وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں نے آپس میں یہیں کٹنا ہے ایک دوسرے کو اور فوج کو اکسان ہے وہاں پہ اگر لڑائی تو فوج لڑے گی ادھر لوگ لڑیں گے تو یہ پولٹیکل لیڈرشپ کیا کر رہی ہے اس کا کان کیا ہے اس کا رول کیا ہے مطلب سب کچھ یا تو ہمیں کرنا ہے یا پھر فوج نہیں کرنا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کا رول کیا ہے جب بھی اس طریقے کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم کے اپنی پولٹیکل لیڈرشپ سے یہ نہ پوچھے بھئی ہے اتنا سارا بجٹ آپ نے انٹلیجنس کو راو آئی بی ایجنسیز کو دے رکھا ہے آپ کو پتا کیوں نہیں چلا کہ یہ اتنا ارڈی ایس انڈیا میں آ گیا ہے اور ایک ویہیکل بھی ہے اور سی ار پی ایف کون ور کے اوپر حملہ ہونے والا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں چاہتا چھوٹی چھوٹی بات ہے تو آپ کو پتا چل جاتی ہے وہاں پہ وہ کئرلا میں کوئی مسلم لڑکی کسی کوئی ہندو لڑکی کسی مسلم لڑکی سے شادی کری تھی وہاں پہ تو آپ کی سیکورٹی ایجنسیز پہنچ کی تھی آپ کا دھیان انہی میں لگا رہا ہے کیا اگر تھوڑا سا دھیان آپ ادھر لگاتے تو یہ حادثہ ہونے سے بچ جاتا اور اب ہم آپ سے یہ پوچھے بھی نہ ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی سمپتائیزر ہیں یا آپ بول دیتے ہیں پاکستان چلے جاؤ یا ہمیں انٹی نیشنل بول دیتے ہیں تو بھائیہ مجھے یہ بتا دو تو یہ جو سرکار ہے ہم نے صرف آرتی اتارنے کے لئے رکھی ہوئی ہے اس کی پوجا کرنے کے لئے ہم کو رکھنا ہے یا ہمیں کسی بات کا جواب بھی دیں گے اگر ایسے ہی کرنا ہے اگر یہی محول رکھنا ہے تو ایک چھوٹا سا سولوشن ہے آگ لگا دونا پورے دیش کو یہ بار بار تھوڑا تھوڑا جلا کے ایک کمیونٹی کو پھر دوسری کمیونٹی کو پھر تیسری کمیونٹی کو جلا جلا کے کیا کر رہے ہوا اکھٹا ہی جلا دو ختم کر دو سارے معاملے کو ایک بار میں ارے یار شرم کرو اگر دیش سے اتنا ہی پیار کرتے ہو تو ان جوانوں کی زندہ رہتے رہتے ہیں ان کی زندگی خداروں پہلے اور اس کے بعد یہ ہندوستان میں یہ جو ایویل ہے نا کہ کاسٹ کا اس کے خلاف لڑو اگر دیش سے اصل میں پیار کرتے ہو ادرواز یہ دھونگ کرنا بند کرو آپ دیش سے نہیں آپ کے اپنے پرسنل اجنڈا ہیں آپ انہی کے لئے کرتے ہو اور تیسری بات جو نوجوان سڑکوں پر ڈنڈے لے لے کے مار رہے ہیں نا ان کے پاس تو کامی کوئی نہیں ہے اگر ان کے پاس نوکریاں ہوتی ہیں آج تو آج یہ سڑک پہ ایسے نہ نکلتے اور یہ جو ٹی وی سٹوڈیوز میں بیٹھ کے جو یہ نیوز اینکرز اور مونگنگ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے جو واریئرز ہیں یہ ڈال رہے ہیں کہ لڑو 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 پاکستان کو نست نبوت کر دو اس سے ایٹ سے ایٹ بجا دو اس کی دھجیاں اڑا دو بدلہ لے لو یہ کر دو وہ کر دو ان کو میں ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں یہ تصویر دیکھئے یہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی ہے جو انڈیا میں آئے ہوئے ہیں اور انڈیا میں آنے سے پہلے وہ پاکستان میں تھے پاکستان میں وہ بیس بلین ڈالرز کی ایٹ پاکستان کو پرامس کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد انڈیا میں ہمارے پردھان منتری ان کو گلے لگا رہے ہیں تو بھائیوں آپ خود ہی دیکھ لو آپ تو سڑکوں پہ جا کے اپنے دیش والوں کو پیٹ رہے ہو اور بول رہے کہ ہم دیش بھکت ہیں اور ہمارے لیڈرز ان لوگوں کو گلے لگا رہے ہیں جس دیش کو آپ مارنا چاہ رہے ہیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کو بیس بلین ڈالر کی ایڈ دے رہے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کو سرکار سے تو سوال پوچھنا نہیں ہے کسی اور کو آپ پوچھنے دوگے بھی نہیں آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ ڈنڈے اٹھانے اور اپنے یہاں گند مچانے شروع کر دینا ہے اور اس کو بولنا ہے دیش بھکتی میرے بھائیوں یہ دیش بھکتی نہیں ہے آپ کی ڈکسنری میں ہوگا میری ڈکسنری میں تو نہیں ہے اور فورچنیٹل ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ڈکسنری میں یہ دیش بھکتی ہے نہیں ہاں اس میں ایک جوری بات آپ نے کر دی ہے جس کو میں بہت تعریف دیتا ہوں کہ پاکستان میں اپنے ٹماتر ایکسپورٹ کرنے بند کر دی ہے کتنا بڑا ظلم کیا آپ پاکستان میں ٹماتر کی چٹنی کیسے بنے گی ان کی گریوی میں ٹماتر کیسے آئے گا اور اصل بات تو یہ کہ انڈیا سے اگر پاکستان میں ٹماتر نہیں گئے تو پاکستان کے پاس کہیں سے ٹماتر آئیں گے ہی نہیں کیا بدلہ لیا ہے تو دوستوں یہ تھا اس بار کا سیزن تھری کا پہلا اپیسوڈ بھارت ایک موج کا اس کو میں موج تو نہیں کہوں گا تھوڑا سا معاملہ موج والا تو نہیں ہے پتہ نہیں آپ کو اگر من کر رہا ہے اپنی دیش بھکتی دکھانے کا اس طریقے سے کہ اپنے ہی دیش میں رہنے والے لوگوں کو پٹائی کرنے کا اور اس کے بعد چلانے کا بھارت ماتا کی جائے اور پاکستان مرد آباد لیکن مار رہے ہو اپنی دیش کے لوگوں کو اگر آپ کو یہ کرنا ہے اور اس کو دیش بھکتی کہنا ہے تو good luck to you sir لیکن ساعدہ لیکن ساعدہ تمامانا ماتا ہے موسیقی